یوریک ایسڈ ایک نیچرل کمپاؤنڈ ہے جو پیورین سے بھرپور کھانے حضم کرنے کے دوران پیدا ہوتا ہے اور عام طور پر ہمارے گردے اسے پشاپ کے راستے خارج کر دیتے ہیں لیکن اگر پیورین سے بھرپور کھانے زیادہ مقدار میں مسلسل کھائے جائیں یا جسم یوریک ایسڈ کو فوری جسم سے خارج نہ کر پائے تو یہ کیمیکل خون میں شامل ہونا شروع کر دیتا ہے اور صحت کو شدید اقصان پہنچاتا ہے یوریک ایسڈ خون میں شامل ہو کر جسم کو ہائپر یوریسیمیا جیسی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے جس سے ایک اور بیماری پیدا ہوتی ہے جس سے جوڑوں میں درد پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے علاوہ یوریک ایسڈ پشاپ اور خون کو بہت زیادہ تیزا بھی بنا دیتا ہے جسم میں یوریک ایسڈ کئی وجہات کی وجہ سے پیدا ہو سکتا ہے جس میں سر فہرست ہماری خوراک ہے موٹاپا اور وزن کا بڑھنا ذہنی تناو اور جینیٹکس بھی اس بیماری میں مبتلا کر سکتے ہیں کچھ بیماریاں بھی جسم میں اس فازل مادوں کی مقدار میں اضافے کا باعث بنتی ہیں جیسے گردوں کا خراب ہونا ڈائیبیٹیز ہائپو تھروائیڈیزم اور کینسر کی کچھ اقسام وغیرہ آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ جسم میں یوریک ایسڈ کی مقدار کو قدرتی طور پر کیسے کم کیا جا سکتا ہے تو جاننے کیلئے ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیں پیورین والے کھانے کم کریں اگر آپ جسم سے یوریک ایسڈ کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو خراب کو کنٹرول کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے خاص طور پر ایسے کھانے جس میں پیورین زیادہ مقدار میں پائی جاتی ہے جیسے ریڈ میٹ کلیجی وغیرہ مچھلی گوبی مٹر خشک میوہ جات مشروع پالک اور ایسے کھانے جس میں خمیر استعمال کیا جاتا ہے جیسے خمیری روٹین نان اور پیزا وغیرہ کھانے سے پرہیز کریں میٹھا کھانے سے پرہیز کریں جوریک ایسڈ عام طور پر پروٹین سے بھرپور کھانے زیادہ کھانے کی وجہ سے جسم میں جمع ہونا شروع کرتا ہے مگر میڈیکل سائنس کی جدید تحقیقات کے نتائج کے مطابق اس کی ایک بڑی وجہ زیادہ چینی والے کھانے کھانا بھی ہیں سوڈا جوسیز بغیرہ بھی ایسے ڈرنکس ہیں جن میں شگر کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے اور اگر آپ یوریک ایسڈ کا شکار ہیں تو آپ انہیں بلکل چھوڑ دیں مرد حضرات روزانہ 36 کرام چینی یعنی 9 چائے کے چمچ سے زیادہ چینی بلکل استعمال نہ کریں اور یہ مقدار خواتین کے لیے 25 کرام یعنی 6 چائے کی چمچ ہے زیادہ سے زیادہ پانی پینے سے ہمارے گردے یوریک ایسڈ کو پشاپ کے راستے جلدی خارج کر دیتے ہیں اور اگر آپ اس بیماری کا شکار ہیں تو اپنے ساتھ ہمیشہ پانی کی بوتل رکھیں اور وقفے وقفے سے پانی پیتے رہیں وزن کم کریں جسم میں چربی کی زیادہ مقدار بھی یوریک ایسڈ کو بڑھانے کا باعث بنتی ہے کیونکہ جسم کا بڑھا ہوا وزن گردوں کو یوریک ایسڈ فلٹر کرنے سے روکتا ہے اپنے وزن کو کنٹرول کریں اور اگر آپ ایکسٹرا ویٹ کا شکار ہیں یا موٹاپے کا شکار ہیں تو اپنی لائف سٹائل کو بدلیں اور اپنے ویٹ کو نارمل رینج میں لے کر آئیں انسولین لیول بیلنس رکھیں اگر آپ کے جسم میں یوریک ایسڈ زیادہ ہے تو اپنی شگر ضرور چیک کروائیں چاہے آپ ڈائیبیٹیز کا شکار ہیں یا نہیں اپنی ڈائیٹ میں فائبر کو بڑھائیں خوراک میں فائبر کی مقدار پڑھانے سے یوریک ایسڈ کو کنٹرول کرنے میں بہت زیادہ مدد ملتی ہے فائبر آپ کے بلڈ شگر اور انسولین لیول کو کنٹرول کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے سٹریس کو کم کریں سٹریس سونے کی غلط روٹین اور ایکسسائز کی کمی جسم میں انفلمیشن یعنی سوزش پیدا کرتی ہے ذہنی تناؤں کو ختم کرنے کے لیے روزانہ ایکسسائز کریں خاص طور پر گہری سانس لیں اور یوگا کی وہ ایکسسائز کریں جو دماغ کو سکون دیتی ہیں میڈیسن اور سپلیمنٹ کچھ میڈیسن اور سپلیمنٹس بھی یوریک ایسڈ کی مقدار پڑھانے کا باعث بن سکتی ہیں اسی لیے زیادہ میڈیسن اور سپلیمنٹس کا استعمال مت کریں اس کے ساتھ ساتھ لائف سٹائل میں تبدیلی اچھی خوراک ایکسسائز آپ کو یوریک ایسڈ کی بیماری کے ساتھ ساتھ اور بیماریوں سے محفوظ رکھ سکتی ہے اسی لیے دیر مت کریں اور آج سے ہی ان سب چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کریں تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو اس سے بہت مدد ملے گی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اپنے فرنڈز کے ساتھ ضرور شیئر کریں شکریہ